راوز بلے میں نے شتہار جنب اسمیلہ پارے میں سامکسٹورنس کریں گے ایکسرسائز 3B کی کوششن نمبر 3,4 & 5 اور اس میں آپ تھوڑا سا بیسک الگیبرا کے فارمز ہیں جن کو آپ کو چینج کرنا ہے اور اس میں ایک کوششن میں دو ایکویزنز آپ کو بنانا سکھایا جائے گا تو آپ نے بڑی غور سے اس بیو کو دیکھنا ہے کہ آپ کو جو فردر آگے جب آپ سینئر کلاسز میں ہو یا آگے اس سے آگے والی ایکسرسائزز میں جائیں تو آپ کے لئے ایزی ہو جائے اس سوال کو کرنا اگر ہمیں پتا ہوگا کہ خیرل کتنی یئرز کا ہے اور افتر 5 یئرز ہی ویل بی ہاو مچ اول تو ہی ہم ایسٹیمیٹ لگا سکیں گے کہ ہاو اول ایس خیرلز انکل ایس تو ہم اس کوشن کو ایسے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرمائیم ہمارے پاس گیون ڈادا میں کیا رکھا ہوا ہے کوشن نمبر ہے یہ 3 اور ایکسرسائز ہے یہ 4 اور سوری 3 بی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس گیون ڈادا میں ہے خیرلز ایج جس کو ہم لیٹ کرتے ہیں کنسیڈر کرتے ہیں خیال ملاتے ہیں کہ وہ ایکس سے ہم اس کو جو ہے نا کمپیئر کریں گی ٹھیک ہے وہ ایکس یئرز ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتا انون ہے اور خیاللز جو انکل ہیں انکل کی ایج جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کنسیڈر کرنا ہے اس کو لیٹ کرنا ہے جب دیکھیں ہمارے پاس الگیبک ایکسپریشنز میں ویریبلز ہوتے ہیں جس کانٹیٹی یا جس ایج یا جس نمبر کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہوتا اس کو ہم ایکس اور وائے میں لیٹ کرتے ہیں سوچتے ہیں لیتے ہیں خیال کرتے ہیں جو چیز ہمارے پر موجود نہیں ہوتی جتنے الگیبک ایکسپریشنز والے کسٹنز ہوتے ہیں تو یہ آپ اچھے سے یاد کرلیں کہ ہم ایکس اور وائے کی اننون کانٹیٹیز کو یا اننون ڈیجٹس یا نمبرز کو لے رہے ہیں ہمیں خیال کی ایج کا نہیں پتا ہمیں انکل کی ایج کا نہیں پتا تو ہم اس کو ایکس اور وائے سے شو کریں گے آگے ہم جب بھی بات کریں گے تو ایکس آپ کے ذہن میں ہونا چاہے کہ خیال کی ایج کے لیے یوز ہو رہا ہے اور وائے انکل کی ایج کے لیے یوز ہو رہا ہے آگے ہم کرتے ہیں اس کوششن کو انہوں نے ہمیں تیسرا چوڈیٹا دیا ہے وہ دیا ہے آفٹر فائیو یورز جو ایج بنتی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس وہ ہے ایکس کی تو ایکس جو ہے وہ پانچ سال کے بعد کتنے کا ہو جائے گا پانچ سال اس میں ایڈ ہو جائیں گے اور سیم اگر ہم انکل کے لیے دیکھیں جو کہ وائے ہیں ان میں بھی ہم فائیو یئرز کو ایڈ کر دیں گے پانچ سال گزر گئے ہیں تو ہم ایکس اور وائے میں فائیو یئرز کو ایڈ کر دیں گے جو کہ ہمارے پاس گیون ڈاٹر میں ہمیں پتہ ہے کہ فائیو یئرز آگے بڑھ گئے ہیں اب اکورڈنگ ڈو گیون جو ہمیں دی گئی ہے کنڈیشن وہ کیا ہے جو اصل بات ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی کہ ہمارے پاس جو گیون کنڈیشن ہے وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں تو وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں جسے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ خیارل آنکل اس فور ٹائمز ایس اول as carols will be in five years اب ہم نے کیا کرنا ہے اس پوری سٹیٹمنٹ کو لکھنا ہے as a algebraic expression تو ہم کیا کہیں گے کہ خیارل کی جو age ہے وہ ہے تقریبا y plus five یہ ہمارے انکل ہیں انکل کا ہم بتا رہے ہیں خیارلو انکلز یہ انکل آ گئے is four times تو کیا ہیں وہ four times بڑے ہیں کس سے x5 سے جو کہ کیا ہے خیارلزیش ہے ٹھیک ہے اس سٹیٹمنٹ کو ہم نے اس ساری سٹیٹمنٹ کو as a expression بتانا ہے algebraic expression تو یہاں ہم نے دیں گے x plus five جو کہ ہے ہمارے پاس یہ ہو گئے انکل اور یہ ہو گیا خیارلو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک algebraic expression آئے اب آپ کہیں گے بیچ میں equal کا sign کیوں ہے تو وہ اس لیے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ equal ہے ٹھیک ہے نا خیارلو کی eight سے four times زیادہ ہو جائے گی تو یہاں اگر آپ کو کوئی confusion ہے تو میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتی ہوں انہوں نے کہا ہے کہ خیارلو انکل is تو خیارلو انکل is equal کتنا four times as old as خیارلو will be in five years as old four times as خیارلو will be in five years ٹھیک ہے یہ خیارلو آگیا یہ five years آگیا اور یہ four times آگیا تو اب ہم اس کو دوبارہ سے اسے لکھتے ہیں y plus five equal کریں گے four کو ملٹیپلائی کریں گے پہلے x سے پھر five سے کیونکہ ہم نے بریکٹ کو اوپن کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا four x four multiply by x four x plus four five is twenty solve کریں گے تو 4x plus minus minus اور یہاں لکھیں گے plus 15 ٹھیک ہے کیونکہ یہ plus بڑے کے ساتھ تھا نمبر کے تو اسے ہم نے یہاں پر نیچے plus add کیا تو ہمارا y جو ہے equal ہو گیا ہے 4 times x plus 15 تقریبا 15 سال اور ان کی age میں add ہو گئے ہیں تو یہ ہے ہمارا answer for question number 3 question number 4 ہے ہمارے پاس وہ کہہ رہے ہیں کہ a peer cost x ٹھیک ہے یہاں انہوں نے already peer کو دے دیا ہے name as a x جیسے کہ یہاں پر انہوں نے خیرل کو x consider کیا تھا اب peer کو x consider کریں گے orange کو جو cost ہے orange کی وہ ہم y sent کریں گے less than a peer اب اصل معاملہ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے less جہاں بھی آپ کو less کی بات سنائی دے یا below کی بات سنائی دے means کہ یہاں پر آپ کے پاس signs رکھے ہوئے ہیں جیسے کہ میں آپ کو ایک جیسے یہاں پر recall کروا دوں کہ یہ جو ہم نے کیے تھے یہ والے اس میں ہمیں change کر کے بتانا تھا اور جیسے کہ یہ ہیں ان کو ہم نے algebraic expressions دینا تھا ان questions کو تو seem یہ وہی چیز ہے انہوں نے ذرا تھوڑا سا آپ کو confuse کرنے کے لیے یہ والا question دیا ہے حالکہ اتنی بڑی بات نہیں ہے ہم اس کو ایسے solve کریں گے کہ ہمارے پاس جو given data ہے given data میں ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس پہلے cost کس کی رکھی ہوئی ہے of one pair one pair وہ equal کس کے ہے x cent کے as they given کہ وہ اس کی cost کیا رہی ہے پھر دوبارے سے cost of one orange ٹھیک ہے وہ کتنی ہے 5 cent ہم نے دونوں کی cost لے لی ٹھیک ہے اب ہمیں جو given condition دی گئی ہے وہ کیا ہے اب اصل جو بات ہم نے یہاں سے شروع کرنی ہے کہ given condition میں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں یہاں ہم اس کو پڑھ لیں تو ہمارے دیئے بہتر ہے کیونکہ اس کے question کا جو answer ہے نا وہ پڑھ کے یہ نکلے گا given condition میں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں find the cost of four and a half dozen of orange اور condition کیا ہے کہ orange کی جو cost ہے وہ wise cent ہے اور less be ہے than a pair تو اس کو کیسے دکھیں گے orange ہے یہاں پر دیکھیں یہ لکھا ہے orange اور orange کو ہم کیا consider کر رہے ہیں as a y an orange یعنی y جو ہے وہ cost کرتا ہے equal کس کے less than a pair اور pair ہمارے پاس کیا رکھی ہوئی ہے as a x ٹھیک ہے تو ہم اس کو لکھیں گے x minus y یہ ہو گئی pair اور less than ہو گیا orange ٹھیک ہے تو orange is equal less than pair ٹھیک ہے اور یہ orange دوبارہ سے ہم لکھیں گے اب اس statement کو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں جو ہمارے پاس ہے y یعنی orange equal ہوتا ہے less than pair سے اور less than pair تو ہم ایسی رکھیں گے نا یہاں پر orange کو اب ہم آگے اس کو کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس آپ نے لیٹ کرنی ہے کہ یہ ہمارے پاس first equation آگئی ہے ٹھیک ہے اس first equation کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ y equal ہے x minus y کے اب second equation کے لیے ہمیں پھر انہوں نے آگے جو سوال میں بولا ہے وہ لکھا ہے کہ find the cost of four pairs and half a dozen of oranges اب یہاں پر cost x کی بتائی جا رہی ہے اور یہاں پر y کی بتائی جا رہی ہے تو اس کو ہم نے write down کیسے کرنا ہے دیکھیں cost of four four pairs تو وہ ہوگی کتنی four x کیونکہ پیرز ہیں تو اس کے لیے ہم x یوز کریں گے اور four کا ڈیجٹ as it is آ جائے گا اور again cost of half dozen orange وہ کس کے equal ہو جائے گا تقریباً ہمارے پاس وہ نکلتی ہے دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس orange ہے y میں اور half a dozen میں ہوتے ہیں تقریباً ایک dozen میں بارہ ہوتے ہیں اور half اس کا ہوا six تو ہم اس half کو as consider کریں گے کہ total بارہ ہوتے ہیں جسے ہم بارہ انڈے لینے جاتے ہیں تو وہ dozen جو ہے بارہ کا ہوتا ہے تو اس میں سے minus کر دیں گے آدھے تو چھے مچیں گے ہمارے پاس ٹھیک ہے 12 میں سے minus کے six تو اس half کو ہم as a six consider کریں گے یہاں پر تو یہ کیا ہے orange ہو اور یہاں لکھیں گے ہم white ٹھیک ہے اب جو آگے انہوں نے ہمیں اس کی statement بنانے کو کہا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ find the cost of four پی ایسند half a dozen of orange تو ہم ان دونوں کو کیا کریں گے sum up کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ایک equation ہم نے less کے ساتھ دینی ہے ایک ہم نے add کے ساتھ دینی ہے تو اس کو ہم یہاں پر ایسے لکھ دیتے ہیں کہ four x plus six y یہ ہمارے پاس آگی ہے second equation ٹھیک ہے اب ہم کیا کرنے لگے ہیں put کرنے لگے ہیں first equation into second equation ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم ایسے لکھیں گے four sorry four x plus plus six اب یہ جو y لکھا وایا ہے ٹھیک ہے آپ اس y کی جگہ یہ لکھیں گے کہ یہ y equal ہے اس x minus y ٹھیک ہے تو ہم یہ لکھیں گے x minus y ٹھیک ہے آگے چلیں گے four x plus اب اس bracket کو کھولیں گے six x minus کا سائن and six y ٹھیک ہے نا six x is six x six y is six y اور وہی سائنز یہاں لگ جائیں گے اب ہمارے پاس یہاں پر کیا condition آ گئی ہے یہاں پر x اور یہاں y ہیں تو ہمارے جو ایک طرح کی variables ہوتے ہیں ان کو ہم arrange کر دیتے ہیں یہ already arrange ہے تو ان کے درمیان میں مہا پاس plus کا سائن ہے تو اس کو ہم کریں گے plus تو یہ ہو جائے کہ تقریباً 10 x minus six y ٹھیک ہے تو یہی ہمارا جو ہے سینٹ میں نکل آئی ہے cost ٹھیک ہے دونوں کی find کر لیے ہم نے پہلے والے میں کیا کیا ہے پہلے اس کو ہمیں less کر کے ہم نے سینٹ میں بتا دیا ہے اور second میں انہوں نے find کروا ہی ہے ہم سے یہ cost دونوں کی ٹھیک ہے نا orange اور پیر کی تو hopefully آپ کو یہاں تک تو اچھے سے سمجھ آ گئے بس تھوڑ اسی confusion جنہاں بھوڑ سے آپ کریں گے بھار بھار دیکھیں گے تو آپ کے لئے یہ آسان ہو جائے گا ان کو آپ کو statement کو صرف algebraic expression کے اندر convert کرنا ہے اب ہم کر لیتے ہیں question number 5 that we bought seven skirts at dollar x each and skirt at dollar 12 each 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 کا مطلب ہے ایک ٹھیک ہے تو seven skirt x dollar کیلئے ہے تو ہم نے اس حساب سے اس کو ترتیب سے رکھنا ہے آپ نے ان سب کو پہلے ایک ترتیب بنا لینا ہے ایک table کی شکل میں لے آنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس table کو کیسے یہاں پر کرنا ہے question number 5 ہے پہلے اس نے conscious skirt لی ہیں seven skirts لی ہیں اور کتنے کیلئے ہیں تقریبا x dollar کیلئے ہیں آپ نے اس کو ایسے لکھ لینا ہے سکرٹ نہیں لکھنی میں ایسے کر دیتی ہوں اور وہ کتنے dollar کیلئے ہیں تقریبا 12 dollar each لی ہے پھر یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ n ہے یہاں پہ x ہے یہاں پہ whole number ہے ابھی ہم اس کو ٹھیک کریں گے وہ ہی میں آپ کو بتاؤں گی لیکن ہم اس کو پہلے ایسے ترتیب سے لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے 2 n پلاس 1 15 ڈالر کیلئے ہیں اور جو 4 سکرٹ لی ہیں اس نے وہ تقریبا لی ہیں dollar 3 x کی اب ہم نے اس کو کیسے ترتیب میں لے کر جانا ہے کیونکہ انہیں ہم سے پوچھا ہے کہ find the total cost of the skirt she bought تو جو total اس کی skirt کی ہم پرائز آئے گی وہ ہم پہلے ان کو کے ساتھ اور یہ جو expression ہے 15 کے ساتھ لکھ دیں اور یہ 4 جو ہے اس 3 x کے ساتھ لکھ کر دکھاؤ میں آپ کو سب سے پہلے میار رکھوں گی price of 7 skirts 1 پھل کتنے بنے ہے dollar 7 x ٹھیک ہے اس 7 کو اٹھا کے یہاں لے آنا ہے کیونکہ ہم اس کو expression دینے والے نیش جا پھر دوبارہ ہم دیکھتے ہیں price of یہ آپ دوبارہ سے خود سے لکھ لیجئے پرائز of اب ہم یہ والا پکڑیں گے تو n skirt وہ کتنی ہے وہ ہے $12 n اس n کو ہم نے ادھر لے آنا ہے جو چیز یہاں آپ نے کیے اس کو آرام سے ترتیب سے آپ نے اٹھا کے یہ آپ کو دو دفعہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف میں سمجھانے کے لئے آپ بتا رہی ہوں آپ اس کو ادھر ہی پورا کر سکتے پرائز آف پرائز آف یہاں پلس ون ایسے لکھتے یہ والا اٹھا کے ادھر لے اور آخر اس نے کتنی لئی ہے وہ تقریبا ہے فور سکرٹ ہیں یہاں آپ نے پرائز پرائز جو میں نے یہ پہری سٹیٹمنٹ لکھی اس طرح لکھتے جائیں پرائز آف میں ذرا ٹائم جو ہے نا اس کو کنزوم کرنے سے گھبراریوں کے زیادہ ہو گیا تو پھر اپلوڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو فور سکرٹ اس نے لئی ہے تقریبا 3x میں بھی 3x کی لئی ہے تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں 3x پلس یا آپ اس کو ملٹیپلائی بھی کر سکتے اب کیونکہ ہمارے پاس یہاں 3x رکھا وا ہے تو ہم اس کو ملٹیپلائی کروا دیں اگر یہ 4x ہوتا تو اس کے ساتھ already کوششن دیا وایا تو ہم اس کو 4x نہیں لکھ سکتے کیونکہ اس کے پاس آگے ملٹیپلائی لگا وایا ہے ہم اس دونوں ایکسپریشن تھے ہمارے پاس نمبر بھی تھا تو ہم نے اس لئے اس کو ڈائرک ملٹیپلائی کروا دیا تو یہ تقریب بن جائے 12x دیکھ اب آپ پاس 7x آگیا 12n آگیا اب اس کو ٹھیک کرنا ہے اور ایک یہ آگیا اب اس ڈالر کے سائن ہے اس کو سیمبل کو اور ہم یہاں پر ایک ایک کر کے ان کو آنا شروع کرتے تاکہ ہم اس کو arrange کر سکیں کیونکہ ہم نے ان کو find کرنی نا total cost find out کرنی ہے تو ہم اس کو arrange کرنے میں آسانی ہو جائے گی پلس 15 2n plus 1 اور 12x ٹھیک ہے اب ہم اس والی bracket کو پہلے solve کر لیں 7x پلس 12n پلس 30n 15 کو 1 سے کیا تو ہمارے پاس آگیا پلس 15 15 1s 15 اور 15 2s 30n پلس 12x ٹھیک ہے اب کیونکہ یہ bracket solve ہو گئی ہے تو ہم اس کو sum up کر لیتے ہیں اب ہم اس آرام سے ہو جائے گا لیکن arrange کرنے کے بعد ہم کیا کریں 7x add کریں into 12x ٹھیک xx کو کر لیں گا add اس لی ہو رہے کیونکہ یہاں ہمارے پاس sign ہے add sign 12 اور 7 تقریبا ہو جاتے ہیں 19 19x ہو گیا 12n اور 30n ہے ادھر بھی plus ہے یہ دونوں بھی پلس ہو رہے تو یہ بن جائیں 42n پلس اب ہمارے پاس صرف رہ گیا تھا 15 ہمیں اس کو ایسے چیسے یہاں لکھ دیتے ہیں 15 تو یہ تھا اس question کا answer hopefully آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی بلکل مشکل نہیں ہے بس آپ دو دفعہ مت لکھے گا بس یہ صرف سمجھانے کیلئے آپ کو بتایا تھا تو اس کو ترتیر دے لیجے گا اور اس کو arrange کر کے تو اس کا answer نکال لیجے گا اپنا خوب کیا لکھئے گا لینے کے بعد